تو سنوائیں گے شیخ رشید صاحب پنڈی میں میڈیا سے گفت ہو کر رہے ہیں میں نے ان کو بتایا بھائی آپ کے خلاف بڑی نفرت ہے اور ہر ماہ میرا ماتھا چوم رہی ہے ہاتھ چوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شیخ رشید تُو نے غداری نہیں کی تُو نے راول پنڈی کی لاج رکھی ہر ماہ نے میرا ماتھا چوما میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف بڑی نفرت ہے اور ممتاز قادری کو آپ نے پھانسی دی اور میں لکھوں گا ساری صورتِ عالم اب تو میں فارغ ہوں میں تو ایک نالہ لئی کی وجہ سے وہاں پھسا ہوا تھا ورنہ سولہ وزارتیں میں نے کر لی میرا جی تو بھرا ہوا تھا میں اس طرح تو نہیں تھا کہ باپ بھی فردِ جرم میں ہے اور وزیرِ عاظم ہے بیٹا بھی فردِ جرم میں ہے اور وزیرِ عال ہے اگر دنیا میں کسی جگہ ایسا ثابت ہو کہ باپ پہ بھی فردِ جرم لگنے کی ڈیٹھ لے رہا ہو اور وزیرِ عاظم ہو اور بیٹا بھی وزیرِ عال ہے اور فردِ جرم سے بھاگ رہا ہو میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا اگر دنیا میں ایسا کوئی کیس جب سے جمہوریت وجود میں آئی ہے ہزاروں سالوں سے جمہوریت جب سے وجود میں آئی ہے اتنی بڑی داندلی اتنی بڑی چور بزاری اتنی بڑی منافقت اتنی بڑی کانسپریسی اتنی بڑی مداخلت اور اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کہیں نہیں ہوا اور میں آج واقعی پیشنگوئی کرنے جا رہا ہوں دنیا کے جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں ان کو گندے انڈے پڑیں گے اور ٹوماٹر پڑیں گے پھر یہ کہیں گے شیخ رشید نے یہ کہا تھا جی اس نے پلان کیا تھا میں تو بیس دن پہلے گیا تھا جناب اور میں صورتحال سمجھ گیا تھا پتہ نہیں آپ کے لئے روزہ رسول کھلا بھی کہ نہیں کھلا مجھے نہیں پتا میں روزہ رسول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی ستائیس میں روزہ رسول میں تھا اور میں آگے چلا گیا اس دفعہ پہلے ہی چلا گیا بیس دن پہلے اور انہوں نے جو شور مچایا ہوا ہے بھائی نہ ڈیزل مل رہا ہے دس بارہ روپے چینی مہنگی آپ نے کر دی ہے گی پندرہ روپے مہنگا کر دی ہے یہ سارے عظامات جو ہم پہ لگتے تھے اللہ کی شان دیکھے ان پر لگنے شروع ہو گئے یہ ہمیں کہتے تھے سیلیکٹڈ ہے جی ہم اب ان کو کہتے ہیں جناب علی یہ سیلیکٹڈ بھی ہیں اور امپورٹڈ بھی ہیں امپورٹڈ اتنی بڑی گالی پاپولر ہو گئی ہے اتنی بڑی پاپولر ہو گئی ہے کہ سیلیکٹڈ یہ ہمیں کہتے تھے ہم کہتے تھے ہمیں کہتے تھے الیکشن کراؤ ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ میں نے کہا ہے کہ مہی کا مہینہ اہم ہے کل سے شروع ہو رہا ہے میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں اس میں سے سیاست نکلے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں افرہ تفریح ہے ملک میں سراسنگی ہے ملک میں نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف تشویشناک صورتحال ہے خوفناک صورتحال ہے ملک کی اور اس پر خموش تماشائی بنا رہا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی تشویشناک صورتحال میں خموش تماشائی بنا رہا ہے یہ جو داتا دربار میں اٹھارہ پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں یہ جو داتا درباری تعویز سے کٹھی ہوئی ہیں اور دو ووٹوں کی اکثریت ہے دو ووٹوں کی اکثریت سے جو بنی ہیں اور جو منعرف ہیں پنجاب میں اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسکوالیف آئے ہیں تو یہ اور بڑا پھڑا پڑ جائے گا اگر یہ ڈسکوالیفکیشن کا پھڑا پڑ جاتا ہے پنجاب میں جو بائیس ہیں یا بیس ہیں یا چھبیس ہیں تو یہ ایک اور نیا کٹا کھل جاتا ہے اس ملک میں اس ملک کی سیاسی صورتحال کو شدید قسم کے خطرات ہیں اس لیے میں سارے اداروں سے اپیل کرتا ہوں پاک فوج عظیم فوج ہے اس کا اعترام ہونا چاہیے پاک فوج نے اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی ہیں پاک فوج کا جوان آج بھی جان دے رہے ہیں پاک فوج کا جوان جو ہے وہ پاکستان کی سردوں کا بھی زامن ہے اور پاکستان کے چوک اور چراہے کا بھی زامن ہے اور اگر ایک سازش کے تحت پاکستان کے فوج کے خلاف بات کی جائے تو شیخ رشید کو یہ قبول نہیں ہے میں پلس دے رہا ہوں ملکی گلی کی کوچے کی تمام لوگوں کو کہ یہ بڑے چالو لوگ ہیں سیاستدان بڑے چالاک ہوتے ہیں انہوں نے کوئی چودہ مرتبہ گالیاں دی لندن سے بیٹھ کے اور گجران والا اور شیخ پورا سے فوج کو نواز شریف نے اور چودہ مرتبہ یہ شباز شریف نے بوٹ چاٹے ہیں بوٹ پالش کیے ہیں میں جب کہتا تھا کہ شین نکلے گی شین نکلے گی آپ لوگ سارے میرا مزاک اڑاتے تھے کہاں ہے نون اور ایک ایسی چاپ لوس جماعت نکلے گی ایک ایسی چاپ لوس بوٹ پالشیہ پارٹی نکلے گی کہ جو یہ کہتے تھے جناب علی ہم تو یہاں بجلی کو ہم نے عام کر دیں گے لوڈ شیڈنگ سب کے سامنے ہیں میرے ملک درزی کپڑے نہیں دے رہے کہہ رہے جی کہ بجلی نہیں آ رہی چینی والا یوٹلٹی سٹوروں کے حالات دیکھ لیں اتنے ابتر ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں روزہ رسول پر جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے یہ پانچ شکلیں جہاں آدمی دیکھتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے یہ پانچ شکلیں جو ہے گینگا فائیو کی جہاں دیکھتا ہے اور میں پیشنگوئی کر چکا ہوں ان پانچوں شکلوں کی جب یہ لندن جائیں گے یورپ جائیں گے جہاں جائیں گے اگر ان کو گندے انڈے نہ پڑے اگر ان کو ٹماتر نہ پڑے تو آپ مجھے پکڑنیں اس ملک کا جمہوریت سوا نیزے پہ کھڑی ہے اور اسی مہینے میں فیصلہ ہونا ہے جناب اگر ایک دفعہ کال ہو گئی تو پھر کال کوئن سنبھال سکتا ہے پھر کال کوئی نہیں سنبھال سکتا اور مجھے حیران کی ہے کہ آج حمزہ شباز نے بھی میرے بارے میں بات کیے چلو ایک وہ کرتا ہے رانہ سنو اللہ اس کا تو میں نوٹس ہی نہیں لیتا اپنی توہین سمجھتا ہوں حاملہ عورتوں کو جو بینوں اور بیٹیوں کو جو ہماری تھی تنظیم منحاج القرآن پہ گولیاں مارنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو بھائی میری جتنی پاکستان کے سارے سیاستدانوں نے قید کاٹی ہے میں نے قیلے نے کاٹی ہے اور میں تو لکھنا چاہتا ہوں آپ پشتائیں گے مجھے بڑا لیڈر نہ بنائیں میں بڑا لیڈر نہیں بننا چاہتا میں تو نالا لئی کے ساتھ ریٹائر ہو رہا تھا پچھلی تفعہ بھی میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا آپ نے کہا کہ یہ اگلا الیکشن اب کیونکہ عمران خان پہ برا وقت ہے عمران خان کو ایسے وقت میں چھوڑنا میرا شہر اس کو غداری سمجھتا ہے بے شرمی سمجھتا ہے اور میرا شہر سمجھتا ہے کہ شیخ رشید جو آپ دستبردار ہو رہے تھے جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو ریٹائر ہو رہے تھے ابھی نہیں ہونا تو پھر ظاہر ہے اگر ابھی نہیں ہونا تو پھر خان نے کہنا الیکشن بھی لڑنا ہے پھر مجھے الیکشن لڑنا پڑ جائے گا سناؤلہ قادری صاحب میں کبھی آپ کا نوٹس لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں میں اپنی توہین سمجھتا ہوں اور حمزہ شباہ صاحب آپ بچوں کی طرح اس ملک میں جو کھیل کھیلا جانے والا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں پھر کہہ رہا ہوں آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں کہاں گئی آپ کی مقبولیت آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں اور جو سلوک جو باتیں ہمارے بارے میں لوگ کرتے تھے وہ لوگ آج آپ کے بارے میں کر رہے ہیں آپ نے نظر نہیں آنا اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر آپ بھی نہیں ہیں پھر رہے گا نام اللہ کا ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے آپ نے کافی چاپلوسیاں کر کے دیکھ لی ہیں بوٹ پالش کر کے دیکھ لی ہیں یہ بوٹ پالش کام نہیں آئیں گے ہر گھر میں اس وقت ہر گھر میں پاکستان ڈینٹر ہے پینٹر ہے ویلڈر ہے فوجی ہے مکینک ہے درزی ہے دھوبی ہے صحافی ہے ٹریڈر ہے چھوٹا دکاندار ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے خواہ اس کا تعلق اداروں سے ہی کیوں نہ ہو ان کے گھروں میں سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان سے زیادتی ہوئی ہے سو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جی ہماری خواہش ہے کہ احلات بہتر ہو جائیں تمام اداروں سے احلات بہتر ہو جائیں تمام اداروں سے ہمارا ہماری پاکستان کے کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہیں اور کیا فرق ہے کانسپریسی میں اور مداخلت میں میں تو اردو میڈیم والا ہوں میں تو کانسپریسی وہ سمجھتا ہوں جو دو آدمیوں کے درمیان یا چار کے درمیان ہوتی ہے مداخلت میں سمجھتا ہوں جو ملک کے خلاف ہوتی ہے اور میں نے ڈی جی آئیس پی آر صاحب کے برگیڈیر صاحب سے کہا تھا حضور مداخلت زیادہ ڈینجرس ہے کانسپریسی اتنی ڈینجرس نہیں ہے اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کھڑے ہو لیکن جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس طرح اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کو تنہا چھوڑنا بھی بددیانتی ہے اس کو بھی تنہا چھوڑنا جو ہے وہ بشرمی ہے اور میرا سارا شہر جو ہے اس بات پر میرے ساتھ ہے کہ میں ایسے کڑے وقت میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور جو لوگ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر مجھے ٹائم ملا اگر ان پاگلوں نے مجھے لیڈر بنانے کے لیے جو دھمکیاں مجھے دے رہے ہیں تو پھر میں اصل صورتحال ساری لکھوں گا یہ جو کیا نام ہے جنہوں نے ممتاز قادری کو بھانسی لگائی ممتاز قادری کی شہادت کے جو ذمہ دار ہیں اور کن حالات سے وہ گزرے حالات یہ سب لکھوں گا کیونکہ آگے میری کتاب کے دو کروڑ رپیہ میرے اکاؤنٹ میں آگیا ہے مجھے نہیں بتاتا اتنی بکھے گی تو اب میں لکھوں گا تو شاید ہے جیل سے لکھوں تو دس کروڑ آ جائے دیر نہ کرو جلدی کرو میں بزدل آدمی نہیں ہوں سارے کان کھول کے سن لو جیل میری سسرال ہے حد کڑی میرا زیور ہے اور میری شاتھی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے اور میں اسلام کا سپائی ہوں ناموس رسالت کا سمقائی ہوں اور جو یہ بکواس بند کر دیں تو آپ ان کو مہربانی ہوگی اور کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ اس وقت عمران خان کو چھوڑنا بددیانتی ہے سوال دیکھیں میں پنڈی کو کبھی میں نے نہیں شوڑا فوج کے ساتھ میرے تلقات تھے ہیں اور رہیں گے ساری زندگی مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے پر میں عمران خان کے ساتھ سیاست میں کھڑا ہوں اور میں نے ان کو بتایا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں ان سے بھی دھوکہ نہیں کیا کیونکہ باجبہ صاحب بھی میرے بہت جونئر کالج فیلو ہیں میں تو اسٹل میں چھتی چوتھی منزل میں ہوتا تھا جب وہ آئے سو میں نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا نہ عمران خان کو رکھا نہ اپنے اداروں کو رکھا اداروں کو کہا کہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو چھوڑنا جو ہوگا وہ بددیانتی ہے فوج کے ساتھ ہوں ساری زندگی ساری زندگی فوج کے ساتھ اچھے تلقات تھے ہیں اور رکھوں گا اب بھی صلح چاہت ہوں فوج کے ساتھ لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جو کال وہ دے گا اس کی کال پہ پہنچوں گا اٹھائیس تاریخ کو میں کمیٹی چوک پہ پہنچا تھا بہت سارے لوگ نہیں پہنچے آخری سوال تھا مڑا آخری سوال میں نے ایسی کوئی بات میں نے کہا مئی اہم ہے میں قائم ہوں میں کبھی سپریم کورٹ کو ٹیچ نہیں کرتا میں شیخ ہوں مجھے پتہ ہے اور بندیال صاحب کے والد سے میرے تلقات تھے بندیال صاحب ایک عظیم جا جائے اور ان کے والد میرے شہر کے کمیشنر تھے فتح خان بندیال سو مجھے آپ بے وقوف سمجھتے ہیں میں فوجیوں کے نہ میں فوجیوں کے خلاف ہوں نہ میں ججوں کے خلاف ہوں دونوں عزیز ہیں عمران خان ملک کا سپائی ہے اور ابھی اس سے مل کے آ رہا ہوں دو گھنٹے کی میٹنگ میں شامل تھا وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے فوج کو فوج کے نام کو یا ملک کو نقصان پہنچتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ مقدر کا سکندر ہے عمران خان میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھے کہ اتنا مقبول ہو جائے گا کہ میں روزہ رسول میں جاؤں گا کوئی لوگ میرے ہاتھ چومیں گے میں تو گناہگار آدمی ہوں میرے جسم کے اندر سے روزہ رسول کی خوشبو ہے اس ملک میں پانچ یا چھے آدمی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے اور گلف وار میں میں سارا دن خانہ کعبہ کے اندر رہتا تھا یہ پتہ نہیں روزہ رسول میں گئے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عمران خان جس پر میرے سمیت ہلکے میں بڑے مسائل تھے لوگوں نے ٹن لے لیا اور جس نے عمران خان کعال دے گا یہاں سمندر ہوگا اور مجھے امید ہے کہ میں ہی میں ہی دے گا ہاں یہ میرے مجھے پتہ پتہ یہ فتوہ مجھے پتہ علماء نے دیا ہے یہ فتوہ لیکن اللہ نے میں نے نماز پڑھی ہے وہاں چار رکعت فتوہ مجھے پتہ علماء سمجھ کہتے ہیں مجھے کہ یہ نماز نہیں ہوئی چھوٹا سا سوال یہ ایک سو چھبیس دن کی لڑائی نہیں ہے بھائی یہ چھبیس دنوں کی بھی لڑائی نہیں یہ آر پار ہوگی یا ہم نہیں یا وہ نہیں تشدد کی طرف تو ہم جائیں گے ہی نہیں لیکن اگر عوام کا سمندر نکل آیا تو لوگ اندے نہیں ہیں ساری قوم پاک فوج کے پیچھے ہے قوم کو ناراض نہیں کرنا الیکشن 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 اور فوج کو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ ہے کہ الیکشن کوئی جرم یہ مطالبہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کو اٹھاؤ ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن جلدی کرا دو یہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے اور فوج کو ان ساری پارٹیوں کو اس بسلے پر ٹیبل پر لانا چاہیے شیطر دیکھتا ہی سارا الیکشن کا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں آپ کو ہوتے کب لڑے ہیں دیکھیں میں تو الیکشن کو بڑی عید کے اردگرد ہوتے دیکھ رہا ہوں یہ تو کہیں گے کہ ہمیں ڈیڑ سال گزارنے دی جائے اگر ان کو جتنا ٹائم ملا اتنے خراب ہوں گے عمران خان تو تیس فیصد گندم کا ریٹ کم کرا رہا تھا گیس کا کم کرا رہا تھا پٹرول کا کرا رہا تھا یہ آئی ایم ایف سے بڑھوانے جا رہے ہیں یہ رسوا ہو جائیں گے آپ یہ دیکھیں جتنے خوفناک حالات میں ہم تھے آج سے دو چار مہینے پہلے اسی خوفناک حالات میں یہ جا رہے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ نیکی کر دی ہے کوئی نیکی کام آگئی ہے دیکھیں فوات میں نے یہ نہیں کہا لڑائی میں نے کہا کہ میں پاک فوج کے ساتھ ہوں پاک فوج عظیم فوج ہے پاک فوج نے پاکستان کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں لیکن وہ سارے سمجھدار لوگ ہیں اقل رکھتے ہیں ان کو سمجھ ایک قوم چاہتی ہے کہ ایک فیر الیکشن ہو جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاک فوج کے ساتھ ہوں تو میں ایسے موقع پہ عمران خان کا ساتھ میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں چاہے میں مارا جاؤں اور اس گندے آدمی سے تو نہیں میں مارا جاتا اس چمگادر کی شکل والے سے تو نہیں مارا جاتا میں نے آج ان سے ارس کی ہے کہ آپ نہ جائیں لیکن وہ باتشاہ ہیں میں نے ان سے ارس کی ہے خان کا لاس سوال ہوتا ہے اچھا میں نے پیشن کو ہی کی ہے دنیا میں یہ جہاں جائیں گے انہیں گنڈے انڈے پڑھیں گے ٹماتر پڑھیں گے ایون فیلڈ میں جہاں نواز شریف رہتا ہے اس کے لوگوں نے درخواست دی ہے تھانے جا کے کہ جو بندہ یہاں سے گزرتا ہے وہ چور چور کے نعرے لگا کے جاتا ہے اور اب آپ دیکھیں اس کے دونوں بیٹے شاہی محل جو سعودی عرب کے فرما روا سے عظیم فرما سعودی عرب سے ہمارا رشتہ خون کا اور چین سے بھی اس کی میٹنگ میں جو دونوں بچے بیٹھے ہیں نواز شریف کے انہوں نے تو حلف ہی نہیں اٹھایا ہوا جن لوگوں کو عمر قید ہوئی ہے انہوں نے ایفیڈرین والوں کو عمر قید والوں کو فیڈرل منسٹر کے برابر عوضہ دیا ہے یہ فسنے جا رہے ہیں وہ نواز شریف کے دونوں بیٹے اس میٹنگ میں بیٹھ نہیں سکتے یہ قانونی طور پر جرم ہے اس کے لیے حلف اٹھانا ضروری ہے خان صاحب دہ لاس کوئچن بار انشاءاللہ تعالی وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں عمران خان کو لانے کے لیے بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے حالات پہ جاؤں جائیں کہ عمران خان دوبارہ آجائے رشید صاحب گفتگو کر رہے تھے